مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے بے جمعہ مسجد حرام بتاریخ 20 سفر 1444 سجری و مطابق 16 ستمبر 2022 بعنوان محسنین کی تعریف ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے وہ جسے چاہتا ہے سرات مستقیم کی ہدایت دیتا ہے میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں وہ محسن شفیق اور مہربان ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے صدار اور نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں آپ درست منحج اور عظیم اخلاق کے مالک ہیں اے اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد پر عام خیر و فضل والی آپ کی آل و اصحاب پر اور تا قیامت بہت زیادہ سلامتی ہو اما بعد اے اللہ کے بندو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے پاس پہنچنے کے لئے شریع وسیلہ تلاش کرو اور اس سے خوف کھاؤ سعادت مند وہ ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اور اپنے آقا کی طرف متوجہ ہو اور اللہ اسے عزت دے نعمتوں سے نوازے اور چل لے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور اس کے روز پر ایمان لاؤ اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دہرہ حصہ دے گا اور تمہیں نور دے گا جس کی روشنی میں تم چلو فیرو گے اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا اللہ بخشنے والا مہربان ہے مسلمانوں اچھی طرح کام کرنے والوں کی تعریف عمل کرنے والوں کی ستائش اور محنت کرنے والوں کی مدھ قرآنی منحج نبوی طریقہ اور تربیت کا راستہ ہے جس پر اقل مند چلتے ہیں جس کے ذریعہ چنندہ مخلصین پہچانے جاتے ہیں اور جسے وہ نیک و متقی لوگ مضبوط پکڑتے ہیں جن کے سینے کینوں سے محفوظ ہوتے ہیں جن کے نفس چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بلند ہوتے ہیں اور جن کے دل بغض و حسد سے پاک ہوتے ہیں یہ صبح و شام اپنے رب کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کے اندر صحابہ کرام کی ان کے اچھے اور صاف اور کریمانہ کارناموں کی وجہ سے بڑی اچھی تعریف پاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ کافروں پر سخت ہیں آپس میں رحمدل ہیں تو انہیں دیکھے گا کہ رکوع اور سزدے کر رہے ہیں اللہ تعالی کے فضل اور عضا مندی کی جستجو میں ہیں ان کا نشان ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ہے ان کی یہی مثال تورات میں ہے اور ان کی مثال انجیل میں ہے اسی مثل اس کھیتی کے جس نے اپنا انکھوالا نکالا پھر اسے مضبوط کیا اور وہ موٹا ہو گیا پھر اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا اور کسانوں کو خوش کرنے لگا تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو چرائے ان ایمان والوں اور نیک عمال والوں سے اللہ نے بخشش اور بہت بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے اسی طرح اس میں وہ اس امت اس امت کی تعریف پاتے ہیں کہ یہ خیر امت ہے لوگوں میں لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہے اس لیے کہ وہ اس چیز کا حکم دیتی ہے جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے اور اس چیز سے روکتی ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے اور اس لیے کہ یہ اللہ پر ایمان رکھتی ہے اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے تم بہترون امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے کہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو وہ اس میں انسار صحابہ کی تعریف پاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں سے محبت کی اور ان کے ہاتھ میں جو کچھ تھا اس میں انہیں ترجیح دی ہرچند کے خود انہیں اس کی شدید ترین ضرورت تھی اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے اور ان کے لیے جنہوں نے اس گھر میں یعنی مدینہ اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنا لی ہے اور اپنی طرف حجت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور مہاجرین کو جو کچھ دے دیا جائے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں رکھتے بلکہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں گو خود کو کتنی ہی سخت حاجت ہو بات یہ ہے کہ جو بھی اپنے نفس کے بخلے سے بچایا گیا وہی کامیاب اور بامراد ہے اور جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نظر ڈالتے ہیں تو اس میں بڑی تعداد میں صحیح حدیثیں پاتے ہیں جن میں محسنین کی اچھی خصلتوں کی تعریف کی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اسلام میں سبقت اچھی کاوش اور اللہ کی راہ میں خامال خرج کرنے کی وجہ سے تعریف کی بخاری و مسلم نے اپنی اپنی صحیح میں ابو سعید خدیر رضی اللہ عنہ سے ربایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحبت اور مال کے معاملے میں میرے اوپر سب سے زیادہ ابو بکر کا احسان ہے اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے فرمایا اُلذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تمہیں شیطان راستے میں چلتا ہوا دیکھ لے تو وہ اپنا راستہ تبدیل کر کے دوسرے راستے پر چلنے لگتا ہے اسے بخاری اور مسلم نے حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور انسار کی تعریف میں وہ حدیث ہے جسے امام بخاری نے اپنی صحیح میں ابو حرین رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انسار کا ایک فرد ہوتا اور اگر انسار ایک وادی اور گھاٹی میں چلیں تو میں انہی کی وادی اور گھاٹی میں چلوں گا انسار تو اندر کا کپڑا یعنی استر ہیں اور دوسرے لوگ باہر کے کپڑے یعنی ابراہ ہیں اس سے ان کے عظیم مقام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید قربت کا پتا چلتا ہے اور حسن و حسین رضی اللہ عنہ کی تعریف میں وہ حدیث آئی ہے جسے امام ترمیزی نے اپنی جامعہ میں صحیح سنت سے ابو سعید خدی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور آف صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد قیس کے اشج کی تعریف کی جب وہ اپنی قوم کے ساتھ آف صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تمہارے اندر دو خسرتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ پسند فرماتا ہے بردباری اور سنجیدگی اسے مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اس کے علاوہ بھی بہت سی حدیثیں ہیں جو حدیث کی کتابوں میں مناقب کے ابواب میں درج ہیں اس لیے اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اس قرآنی منحج اور نبیوی طریقہ کا اس امت کے سلف اور چنیدہ لوگوں کے دلوں میں بہت گہرا اثر ہو اس لیے ان کی سیرتیں ان لوگوں کی خوشائند اچھی تعریف سے بھری ہوئی ہیں جو اپنے بھری ہوئی ہیں جو اپنے اچھے کاموں اور شریخ خصلتوں سے اس کے مستحق تھے یہ امام سفیان سوری اور امام عبداللہ بن مبارک ہیں دونوں فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے فقی تھے اور یہ امام شافعی ہیں اپنے استاذ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں جب علماء کا ذکر ہو تو امام مالک ستارہ ہے اور امام مالک مخلوقات پر اللہ کی حجت ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ اپنے شاگرد امام احمد بن حمل رحمہ اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں میں بغداد سے نکلا اور وہاں کوئی آدمی احمد بن حمل سے بڑھ کر افضل زی علم فقیہ اور متقی نہیں تھا اور امام احمد بن حمل رحمہ اللہ امام شافعی رحمہ اللہ کے سلسلے میں فرماتے ہیں جس نے بھی اپنے ہاتھ میں قلم اور دوات پکڑا ہے اس کی گردن پر امام شافعی کا احسان ہے اور یہ امام مسلم رحمہ اللہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ سے ایک حدیث کے بارے میں پوچھتے ہیں اور وہ اس حدیث کی علت بیان فرماتے ہیں تو امام مسلم ان سے کہتے ہیں اے استاذ الاساتذہ اور حدیث کے علل کے ڈاکٹر اللہ آپ کو باقی رکھے اور یہی ہر زمانے اور ہر ملک میں اہل فضل اور علماء کی شان اور شیوہ اور ماہر اہل علم کا منحج رہا ہے یہاں تک کہ قیامت آ جائے اللہ کے بندوں محسنین کی تعریف کرنے میں بہت سی حکمتیں اور عظیم فوائد ہیں جیسے ان شریفانہ خسلتوں اور خابل تعریف کرناموں کی طرف نگاہوں کو متوجہ کرنا جنہیں انجام دینے والے تعریف کے مستحق ہوئے اور جیسے ان صفات سے متصف لوگوں کی ہمت افضائی اور انہیں ان پر ثابت قدم رہنے پر اوبھارنا اور جیسے دوسرے ان لوگوں کو شوق دلا کر ہمتوں کو محمیز دینا اور عظموں کو بیدار کرنا جو ان صفات سے متصف نہیں کہ وہ بھی اچھا عصوہ اپنائیں اور اچھی طرح پیروی کریں اور جیسے عدل کے تقاضوں پر عمل کرنا کیونکہ عدل کا تقاضہ ہے کہ جس طرح برائی کرنے والے کی برائی پر مضمت ہوگی اسی طرح بھلائی کرنے والے کی بھلائی پر تعریف بھی ہوگی اچھی بات یہی ہے کہ ہر آدمی اس اخلاق کو اپنائے اور اس زیور سے آراستہ ہو اور اپنی بیوی وال بچوں کو اور جو بھی اس کے زیر سرپرستی ہیں انہیں اس کا عادی بنائے اور یہ انتہائی درجہ میں آسان ہے اس کے لیے جس کے لیے اللہ آسان کر دے اور اسے توفیق دے دے کیونکہ یہ ایک اچھی بات ہی ہے اور ایک صدقہ ہے جو آدمی اپنے اوپر کرتا ہے اور اس پر اسے عجل سے نواز آ جاتا ہے جیسا کہ صحیح حدیث میں آیا ہے اچھی بات صدقہ ہے یا پھر بھلائی کرنے والے کو اچھے بدلے کی دعا دینا ہے اور یہ عبادت ہے جس پر دعا دینے والے کو ثواب ملتا ہے جیسا کہ اس صحیح حدیث میں آیا ہے جسے ترمیزی اور ابن ماجہ نے صحیح سنت سے اپنی اپنی سنن میں نمار بن بشیر رضی اللہ عنہوں سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے اللہ کے بندوں آدمی بھلائی کرنے والے کی بھلائی پر شکریہ ادا کرنے سے نفرت کر کے اہل فضل کے فضل کے اعتراف کو ناپسند کر کے اور ان کارو تغافل کے اخلاق سے سوائے اس کے اور کچھ نہیں پائے گا جو وہ اپنے آپ کو حسد کی عیب سے عیبدار کرے گا چنیدہ لوگوں کے مقام سے خود کو گرا لے گا بلندیوں تک پہنچنے سے پیچھے رہ جائے گا ہر فضل کی طرف سبقت کرنے والوں اور ہر بھلائی کی طرف پیش قدمی کرنے والوں سے جا ملنے سے خود کو روک لے گا اور اس کریمانہ اخلاق اور عظیم خسلت سے عام طور پر متصف اور آراستہ ہونے میں دوسرا عظیم اثر پایا جاتا ہے جو اس امت محمدیہ کی روشن تصویر کو نمائع کرنے میں ظاہر ہوتا ہے کیونکہ اس میں بھلائی کرنے والے کی بھلائی کا اعتراف ہے اور اس کی مدھو سنا ہے ہر چند کے وہ امت محمدیہ سے نہ ہو اسی طرح برائی کرنے والے کی مضمت کی جائے گی ہر چند کے وہ امت ہی کا فرد کیوں نہ ہو کہ یہی تمام مخلوقات کے ساتھ عدل کا تقاضہ ہے اور اسی کا اللہ پاک نے اپنے اس قول میں حکم دیا ہے اے ایمان والو تم اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ راستی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ کسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کر دے عدل کیا کرو جو پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہو یقین مانو کہ اللہ تعالی تمہارے عمال سے باخبر ہے اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کے ہدایت اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ پہنچائے میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ عظیم و جلیل سے اپنے لیے آپ سب کے لیے اور بقیہ تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا ہے بلا شبہ ہر قشم کی تعریف اللہ کے لیے ہے ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں اس سے مدد مانگتے ہیں اور اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اپنے نفسوں کی شرارتوں اور عمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اللہ جسے ہدایت دے اسے گمراہ کرنے والا کوئی نہیں اور جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں اے اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد اور ان کی علا صحاب پر اما بعد اے اللہ کے بندو بھلائی پر بھلائی کرنے والے کی تعریف میں سے یہ نہیں ہے کہ تعریف کرنے میں مبالغہ اور اسراف سے کام لیا جائے یہی وہ چیز ہے جس کی ممانعات اس حدیث میں آئی ہے جسے بخاری و مسلم نے اپنی اپنی صحیح میں ابو سعید خدیر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے اور الفاظ بخاری کے ہیں انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ ایک آدمی کی تعریف کر رہا ہے اور تعریف میں مبالغہ کر رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اسے ہلاک کر دیا یا پھر یہ کہا تم نے آدمی کی پیچھ کاٹ دی پتا چلا کہ ممانعت سے مراد مبالغہ اور افراد کے ساتھ تعریف کی ممانعت ہے جس کی دلیل یہ ہے کہ وہ آدمی تعریف میں مبالغہ کر رہا تھا اور تعریف میں مبالغہ کا مطلب یہ ہے کہ تعریف میں حد سے گزر جائے جائے جیسا کہ اہل علم نے کہا کہ اس صورتحال میں جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ اس سے معمون نہیں ہوتا کہ وہ قبر و غرور میں مبتلا ہو جائے کیونکہ اس کا گمان یہ ہوگا کہ وہ اس مقام پر فائز ہے اور یوں وہ عمل نہ کرے گا اور مزید بھلائی حاصل کرنا چھوڑ دے گا اور مبالغہ کے ساتھ جس چیز سے اسے متصف بتایا گیا ہے اس پر بھروسہ کر لے گا اس لیے صحیح مسلم میں مغداد رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان مربی ہے کہ تعریف کرنے والوں کے چہروں پر مٹی جھوک دو اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو لوگوں کی تعریف ان کے سامنے ایسی چیز پر کرتے ہیں جو ان میں نہیں ہوتی جہاں تک اس تعریف کی بات ہے جو ان میں ہو تو وہ اس ممانیت میں داخل نہیں بہنی طور کے وہ اس کی تعریف میں یوں کہے میں اسے اسی طرح گمان کرتا ہوں اور اللہ ہی اس کے متعلق صحیح علم رکھنے والا ہے اور میں اللہ کے بالمقابل کسی کا تذکیہ نہیں کرتا جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے جسے بخاری و مسلم نے ابو بکرہ رضی اللہ انہوں سے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اور محسن کو چاہیے کہ اس کا ارادہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا ہو اور وہ لوگوں کی تعریف کی پروانہ کرے اللہ تبارک و تعالی محسنین کے بدلوں کو ضائع نہیں کرتا اور جو بھی آدمی اللہ تبارک و تعالی کی رضا چاہے گا اللہ اسے کامیاب کرے گا اللہ کے بندو اللہ کا تقویہ اختیار کرو اللہ کی سب سے بہتر مخلوق محمد بن عبداللہ پر درود و سلام بھیجو تمہیں اس کا حکم اللہ کی اقتام میں دیا گیا ہے اللہ پاک نے کریمان آباد کہی ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو اے اللہ تو جہانوں میں درود نازل فرما آل محمد پر جیسا کہ تُو نے ابراہیم اور آل عبراہیم پر درود نازل فرمایا بلا شبہ تُو قابل تعریف اور صاحب شوقت ہے اے اللہ تُو جہانوں میں برکت نازل فرما محمد اور آل محمد پر جیسا کہ تُو نے برکت نازل کی ابراہیم اور آل عبراہیم پر بلا شبہ تُو قابل تعریف اور صاحب شوقت ہے اے اللہ تُو راضی ہو جا چاروں خلفہ ابو بکر عمر عثمان اور علی اور بکیہ سارے صحابہ و تعبی ان سے اور تا قیامت جو ترس طریقے سے ان کی پیروی کریں ان سے اور انہی کے ساتھ ہم سے بھی اپنے کرم و احسان سے اے اکرم المکرمین اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر دین کی حفاظت فرما اپنے موحد بندوں کی مدد کر اور اس ملک کو اور مسلمانوں کے بقیہ تمام ملکوں کو پر امن و پر سکون بنا اے اللہ ہمیں اپنے وطن میں امن سے نواز ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما ہمارے سربراہ کی حق سے تعید کر اور انہیں نیک مشیروں سے نواز اور اے دعا کے سننے والے انہیں تو اپنی مرضی و منشاہ کے مطابق چلنے کی توفیق دے اے اللہ انہیں اور ان کے والی احد کو اس کی توفیق دے جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہو اور جس میں بندوں اور ملک کا مفاد ہو اے اللہ اے قیامت کے دن کے مرجع اے اللہ ہمارے دن کی اصلاح فرما جس میں ہمارے معاملے کی حفاظت ہے اور ہماری دنیا کی اصلاح فرما جس میں ہماری معیشت ہے اور ہماری آخرت کی اصلاح فرما جس کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے اور زندگی کو ہمارے لئے ہر بھلائی میں اضافے کا باعث بنا اور موت کو ہر شر سے نجات کا ذریعہ بنا اے اللہ تمام معاملات میں ہمارا انجام درست کر اے اللہ ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا اے اللہ ہم تیری نعمت کے ختم ہونے تیری آفیت کے بدلنے یک لخ تیرے عذاب اور تیری ہر ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں اے اللہ ہمیں اور دے اور کم نہ کر نواز اور محروم نہ کر عزت دے زلیل نہ کر ہمیں ترجیح دے اور ہم پر کسی کو ترجیح نہ دے ہمیں راضی کر اور ہم سے راضی ہو جا اے اللہ ہمارے مزا اور سنجیدگی میں اور غلطی سے اور جان بوچ کر کیے گئے تمام گناہوں ہر اور اس گناہ کو بخش دے جو ہم سے سزد ہوئے اے اللہ جو ہم نے آگے بھیجا اور جو پیچھے کیا جو چھپائے اور جو ظاہر کیا اور جسے تو ہم سے زیادہ واقف ہے سب کو بخش دے اے اللہ تو ہی مقدم ہے اور تو ہی مؤخر ہے اور تو ہی ہر چیز پر قادر ہے اے اللہ اے اللہ تو ہمارے مریضوں کو شفا دے ہمارے گزر چکے لوگوں پر ہم فرما جو تیری مرضی کے مطابق ہوں ہماری ان عرضوں کو پوری کر باقی رہنے والے نیک عمال پر ہمارے عمال کا خاتمہ کر اے اللہ دلوں کو تقوی دے ان کا تسکیہ کرتو ہی سب سے زیادہ تسکیہ کرنے والا ہے اے ہمارے رب ہم پر ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا اور اگر تمہاری مغفرات نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم واقعی نقصان پانے والوں میں ہو جائیں گے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بلائی دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے اللہ درود و سلام نازل فرماپنے بندے اور رسول محمد اور آپ کی علوہ صاحب پر اور ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہے